اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک عجیب و غریب بائیلوجیکل مسئلہ بیان فرمایا ہے جانوروں میں چوبائوں میں مبیشیوں میں تمہارے لئے عبرت ہے ہم تم کو ان کے پیٹوں سے دودھ خالص پلاتے ہیں اس طرح کی وہ گوبر اور خون کے درمیان ہوتا ہے جانور جب چارہ کھاتا ہے تو حلق کے ذریعے پیچ میں جاتا ہے میدہ اس کو پیستا ہے پیسنے کے بعد فضلہ جو ہوتا ہے گوبر وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے گوبر کے اوپر دودھ ہوتا ہے اور دودھ کے اوپر خون ہوتا ہے پتہ یہ چلا کہ فضلہ جو گوبر ہوتا ہے گوبر اس کے بعد دودھ اور اس کے بعد خون قرآن حکیم بولتا ہے خون اور گوبر کے بیچ سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں قرآن حکیم نے کتنی عجیب بات یہ بالاجیکل مسئلہ ہے یہ اور قرآن حکیم کے نزول کے تقریباً ایک ہدار سال کے بعد یہ مسئلہ دریافت ہوا ہے بلیڈ سرکولیشن کا بلیڈ سرکولیشن کا مسئلہ قرآن حکیم کے نزول کے ایک ہدار سال بعد معلوم ہوا ہے اور فضلہ فضلہ جو ہوتا ہے گوبر گوبر سے کس طریقے سے دودھ نکلتا ہے وہ مزید تین سو سال کے بعد یعنی تیرہ سو سال بعد یعنی ابھی حال ہی میں معلوم ہوا ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے ہم جانوروں کا دودھ جو تمہیں پلاتے ہیں یہ دودھ جو ہوتا ہے پہلے گوبر ہوتا ہے گوبر کے بعد دودھ ہوتا ہے دودھ کے بعد خون ہوتا ہے گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ ہوتا ہے وہاں سے ہم نکالتے ہیں اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہے انسان کے لئے کہ ہم اس سے لبن خالص نکالتے ہیں خالص کیسے نہ اس دودھ کے اندر خون کی عمیزش ہوتی ہے اور نہ اس دودھ کے اندر گوبر کی عمیزش ہوتی ہے جبکہ وہ خون اور گوبر کے بیچ میں ہوتا ہے کم سے کم مکس تو ہونا چاہیے تھوڑا سا گوبر کم سے کم مکس ہونا چاہیے تھوڑا سا خون مگر لبن خالص ہوتا ہے نہ تو اس میں گوبر کی مکسنگ ہوتی ہے عمیزش ہوتی ہے اور نہ تو اس میں خون کی عمیزش ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے میدہ اس کو پیستا اس کے بعد جب خون بنتا ہے خون جو اوپر ہے گوبر دودھ خون اب اس خون کو جگر کیا کرتا ہے پورے اس کے اندر شریانوں کے اندر اور اسی طریقے سے وہ جو موٹی رگ ہوتی ہے اس کے اندر پتلی رگوں کے اندر وہ بیستا رہتا ہے پھر مائٹو کونڈریہ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا تعامل ہوتا ہے پھر آگے چل کر کے سب معاملہ درست ہوتا ہے وہ تو بائیولوجی کا تعلیم جانتا ہے ایک سائنسی حقیقت باندین